آج پانچ پہ کہتے ہیں خوش آمدید ہیڈلائز آپ جان چکے ہیں عام خبروں کے ساتھ میں ہوں سادیا سیمسن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کی شہری آئے روز بجلی کی قیمت پہ اضافہ سے پریشان ہیں کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کھائیں یا بھاری بلز ادا کریں سنتکاروں کا کہنا ہے کہ سنتوں کی بندش کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے سفدر عباس رپورٹ کریں کراچی کے شہری مہنگی بجلی سے پریشان کہتے ہیں آمدانی کام بلز زیادہ ہے دو وقت کی روٹی کھائیں یا بھاری بل ادا کریں پڑھا یہ کھانا ہے اب بل آگیا آپ کا پچہ ہزار کا آپ نے پچہ ہزار کہیں سے بھی لے کے آپ نے پہلے بل پہ کر دیا چھ مہنے والا دوبارہ پچہ ہزار ہے آپ کیا کروگے چودہ ہزار کا بھلا ہے پرسو اب یہ بتا کہاں سے کرے بندہ کس کس سے لے کے آئے ایک بچے دس ہزار روپے لے کے آتی ہے بس اس میں چاہ کیا کریں بجلی کے بل یہ ہے یہاں پر آتا ہے پچھاسی یونٹ نوے یونٹ اب یہ پان پان سو یونٹ بجلی کے بل پھیک رہے بیس ہزار تنخواہ پان سو یونٹ کا بل غریب آدمی کیسا فوٹ کرے گا دوسری جانب کراچی کے سنتکار بھی بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے تنگ آ گئی ان کے مطابق لاغت پیداوار بڑنے کے بائیس کئی سنتیں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں بجلی کی قیمت میں مزید اضافے سے وہی سہی سنتیں بھی بند ہونے کا خطشہ ہے تقریباً سات سو کراچی میں بند ہوئی ہیں اوپر ایک ہزار پچاس سے زیادہ کہہ جانے کیا کہتے ہوئا ہے کہ بھئی ہمیں پورے ملک میں آزار سے اوپر یہ تو سب تیار بیٹھے ہیں بلکل بند کرنے کے لئے کیا کریں اس وقت آپ نے ویسے بھی جو انٹریس ریٹ ہے بینک میں وہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ انڈسٹری بند کرو اور پیسے وہاں رکھ دو حرام سے کہ الیکٹرک نے مئی سے جولائی تک فیل سرچاج ایڈجسمنٹ کی مد میں سات اوپر چوراسی پیسے فیل یونٹ اضافہ مانگا ہے جس نے سارپین کی نیندیں حرام کر دیں گے کراچی میں بجلی کی بارتوی قیمت سے سنتکار اور شہری دونہی پریشان ہیں کہتے ہیں بجلی کے بارے بھی جمع کروائیں یا دو وقت کی ڈوٹی کھائیں کمرمین ہیڈر علی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی